آپ کا کیا ایزنٹ ہے آپ کیا دیں گے نوجوان ہوگا سے انہوں نے سوال دیکھیں میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ایک تو اس کا جو سسٹم ہے آپ بھی لیپٹوپ بانٹنا جو ہے نا مسئلے کا حل نہیں ہے لیپٹوپ بانٹنا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیں گے یا لون دیں گے جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں تاکہ انٹرپنرشپ ناہے جو ہے وہ لوگ کچھ اپنے کاروبار شروع کر سکیں ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہمیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ ان کے ہیڈ آفیس کراچی میں موجود ہیں اور فیصل ندیم صاحب نائب صدر پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سامنے جو ووٹر سپورٹرز اس آگرینزیشن کے ہمارے ساتھ ان کے خیالات جاننا چاہیں گے پاکستان میں متعدد جماعت مذہبی موجود ہیں آپ بھی لگتے تو مذہبی جماعت سے تعلق ہیں تو اگر ہم سارے مل کے کسی ایک جماعت جو بلفرز مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہے وہ پاکستان سے پہلے کا اس کا وجود ہے تو اگر ہم سب مل کے کسی ایک جماعت کو مذہبی جماعت کو اگر سپورٹ کریں تو یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ آپ اگر میدان میں آئے تو آپ بھی یقیناً مذہبی ووٹ توڑیں گے یا ایک مذہبی جماعتوں کو الائنز بنا دیا جائے دیکھیں اس کے لیے پھر نا کام یہ کرنا پڑے گا مذہبی اور غیر مذہبی ایک ایک جماعت بنا لی جائے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ تحق کیا جائے چونکہ غیر مذہبی جماعتیں زیادہ ہیں اور یہ غیر مذہبی مذہبی مجھے تو اسطلاح سمجھ میں نہیں آتی ہے خیر لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ پہلے یہ کام کیا جائے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور نون لیگ اور باند باند کی بے شمار جماعتیں اگر آپ دیکھیں گے الیکشن کمیشن میں تین سو سے زیادہ جماعتیں جو ہے وہ مقصد اس وقت موجود اریزٹرڈ ہے ان میں اگر آپ مذہبی جماعتیں نکالیں گے تو دس بارہ ہوں گی بہت لگا لیں گے تو مقصد کو چودہ اٹھارہ ہوں گی اتنی ہوں گی تو باقی جماعتیں ان کو مرج کروالے مذہبی جماعتیں بھی مرج ہو جائیں گی ہر ایک کا اپنا مدان ہے اپنا طریقہ کار ہے اور ایک جو چیز ہے جس پر یہ بات اکثر کی جاتی ہے سوال کیا جاتا ہے کہ ووٹ توڑنے کے لیے آپ آئے ہیں وہ بھائی نون لیگ بنی تھی کیا کرنے کے لیے آئی تھی جب پی ٹی آئی نون لیگ سے ایک الادہ جماعت بنی تھی تو وہ کیا کرنے کے لیے آئی تھی تو یہ دیگر جماعتیں جتنی بھی وجود میں آئی ہیں یہ لوگوں کا ووٹ توڑنا نہیں اپنا ووٹ لینے کے لیے آئی ہے میں جاؤں گا لوگوں میں جا کر اپنی بات کروں گا اپنا منشور پیش کروں گا اپنا کام پیش کروں گا اگر کسی کو میری بات سمجھ میں آئے گی عوام میں سے تو عوام مجھے ووٹ دیں گے اور وہ ووٹ میرا ہوگا کسی کا بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کوئی اپنے الائنس بنایا ہے کوئی سیڈ ایجسمنٹ کسی سیاسی جماعت دیکھیں الائنس کا تو اس وقت تک ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے الائنس کا اس وقت تک ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے سیڈ ایجسمنٹ بالکل ہو سکتی ہے مختلف اطراف میں ہماری بات چل رہی ہے بعض لوگوں نے ہم سے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر رابطہ کیا تو جہاں مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اقلیت ہیں ایسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتی ہیں ڈرتی ہیں پاکستان کی ایسے بات کریں تو تین پرسنٹ پاکستان کے اندر اقلیتیں رہتے ہیں پاکستان مرگزی مسلم لیگ کا ان اقلیتوں کے لیے کیا منشور ہے ان کے لیے کیا حمل ہے کیا وہ پاکستان مرگزی مسلم لیگ کے اندر ان کو کھلے انداز سے ویلکم کیا جائے گا یہ تھوڑا سا اگر فیصل بھائی بیان کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اقلیتوں کے لیے ہمارے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو ہمارے آئین میں نمبر ایک ہمارے آئین نے جو جو حقوق اقلیتوں کو دیئے ہوئے ہم سو فیصد اسی طرح وہ حقوق ان کو دینا چاہتے ہیں اور کوئی فرق نہیں کرنا چاہتے ہیں اگلی جو چیز ہے اللہ کے دین میں باقیدہ طور پر میں ایک دعویٰ کرتا ہوں مختلف اپیسیز میں جو ہے وہ شریک ہوتا رہا ہوں میں اور اس پر بات کرتا رہا ہوں کہ اگر اقلیتوں کو آپ مکمل اور مستقل حقوق دینا چاہتے ہیں تو آپ اسلام نے جو حقوق ان کے لیے مقرر کے وہ دے لیں مثال کے طور پر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ کو فرمان کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلکہ ایک نئی دو حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یعنی اگر کسی مسلم ملک میں کوئی فرض کرے رہائش پذیر ہے غیر مسلم تو اس کو زمی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی زمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یعنی کوئی بھی مسلمان کسی زمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس زمی کے ساتھ ہو کر اس کے مددے مقابل ہوں گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے مقابلے پر اور اس طرح کی کوئی کیفیت تو ایک بہت بڑا ایشو ملک میں بیان کیا جاتا ہے وہ جبری قبول اسلام کا ہے تو اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح عام مسلمانوں کے اس ملک میں آگے بڑھنے یہاں پر رہنے امن کے ساتھ ایڈوکیشن، تعلیم، دیگر اور جو بھی چیزیں ہیں ان میں اسی طرح کی تمام مواقع اقلیتوں کو محسر آنے چاہیے ان کے گھر محفوظ ہوں ان کے بزنس محفوظ ہوں ان کی عبادت گائیں محفوظ ہوں یہ سب کچھ محفوظ ہونا چاہیے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ایک ایشو پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جبری طور پر اسلام قبول کروایا جاتا ہے میں آج میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جبری قبول اسلام کا کہیں کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہوتا ہو مرکزی مسلم لیگ کے مداران کو بتایا جائے انشاءاللہ مخلیتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جبرن قبول اسلام کو رکوائیں گے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کا فرمانہ لا اقراحہ فی الدین کہ دین میں جبر نہیں ہے جبر کے ساتھ اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا پاکستان مرکزی مسلم لیگ سٹوڈنٹس کے لیے کیا جو ہے وہ لے کے آئی ہے ہمارے پاس فی لانسنگ بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کا کیا ایجنڈ ہے آپ کیا دیں گے نوجوان ہوگا سے انہوں نے سوال دیا دیکھیں میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ایک تو اس کا جو سسٹم ہے آپ بھی لیپٹوپ بانٹنگے سر نہیں لیپٹوپ بانٹنا جو ہے نا مسئلے کا حل ٹھیک ہے لیپٹوپ بانٹنا میں آپ کو چھوٹی سی مشاہل یا لون دیں گے جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں تاکہ انٹرپنرشپ نہ ہے جو ہے وہ لوگ کچھ اپنے کاروبار شروع کر سکیں چھوٹی سی بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہ سارے کے سارے سیاسی اسٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے سو پچاس دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار میں کہتا ہوں ایک لاکھ ٹھیک ہے آپ نے جو آپ کی یوتھ ہیں ان میں سے لوگوں کو منتخب کی اور کچھ چیزیں دے لی بھائی پاکستان پچیس کروڑ ہے اور جب آپ ستر فیصد لگاتے ہیں تو ستر فیصد کا کیا مطلب ہوتا ہے ستر فیصد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بارہ پندرہ کروڑ پندرہ سولہ کروڑ آپ کے بعد نوجوان ہیں تو اب یہ جو نوجوان ہیں اس کے لیے آپ کو مستقل حل ڈونڈنا پڑے گا ماحول فرام کرنا پڑے گا دائی کروڑ تو بچے آوٹ آف اسکول بھی ہیں بلکل ایسے ہی ہے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں دیگر ساری چیز ہو رہی ہیں ایک چیز کی جو مجھے کمی لگ رہی ہے وہ کمی یہ ہے کہ میں کنیکٹ کر پاتا ہوں کسی بھی پرسنل برانڈ سے شروع میں سر نے بھی یہ سوال کریا تھا کہ ایک پرسنل برانڈ ہوتے ایک پولیٹیکل پارٹی کا میں آلتاووسین سے کنیکٹ کر پاتا ہوں میں شباز شریف سے کنیکٹ کر پاتا ہوں میں کاسیم کے پاپا سے کنیکٹ کر پاتا ہوں میں بہت ساری چیزوں سے کنیکٹ کر پاتا ہوں میں کراچی میں جاتا ہوں اگر آپ نے صرف شخصیت کے ساتھ منسلک رہنا ہے تو پاکستان میں بھٹو بھی زندہ ہے التاووس انصاف کے ماننے والے بھی بہت سارے ہیں اور نواز شریف شباز شریف پر جان قربان کرنے والے بھی بہت سارے ہیں میادے نارے بھی بہت وجتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پاکستان کا یہ حشر کیوں ہے تو میں یہ کہتا ہوں ایشیوز کی طرف آ جائے برائے مہربانی ایشیوز ہم نے ہائلائٹ کیے ان کو اٹھایا ان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جب سفر جاری رہے گا تو شخصیات بھی بن جائیں گے انشاءاللہ آپ بھی اچھی طرح سے پہچاننے لگیں گے جی بہت کوئی چکے مایوسی ختم کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس کیا لائے عمل ہے کہ وہ عوام کی مایوسی کو کیسے ختم کریں سر اسی سوال پر ہم پر پروگرام پر خطاب بھی کرنا چاہیں گے تو اسی سوال کو لیتے ہوئے بس میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر کوئی شک کی بات نہیں اس طرح آپ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ مایوسی ہے اور ہر شعبے کے اندر ہے اور عوام جو ہے نا وہ اپنے کندوں پر ساری چیز کر رہی ہے اپنے بچوں کو خود پرائیوڈ سکول پڑھا رہی ہے سیحت کے مسائل موجود ہیں ٹرانسپورٹ کے مسائل موجود ہیں بلدیات کے مسائل موجود ہیں سڑکوں کے آپ دیکھیں گھروں میں پانی جو ہے وہ نہیں آرہا سیوریش کے ایشوز موجود ہیں یعنی آپ پھر سیفٹی سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اور یہ سب جو ہے مایوسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں پھر کوئی امید کوئی روشنی نظر نہیں آرہی کہ جناب اس سے نکلیں گے کیسے مہنگائی کیسے کم ہوگی معاشی حالت ہماری کیسے بہتر ہوگی لوگوں کی تنخائیں وہی ہیں بلکہ الٹا کم ہو رہی ہیں تنخائیں اور مہنگائی جو ہے وہ آپ کے سامنے کی قصد تک بڑھ گئی ہے تو سر آپ کیا امید دینا چاہیں گے کہ نہیں جناب یہ جو مسائل ہیں یہ جو مشکلات ہیں لوگوں کی جو مایوسی ہے اس سے آپ نکال سکتے ہیں ہم پورا زور لگا رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں ایک تو لوگوں کو اپروچ کیا رہے ہیں یعنی گلی محلوں میں جائیں سالیمی داروں میں جائیں باداروں میں جائیں ہر شخص تک پہنچیں اور یہ جو ذہنی صورتحالے لیکن سر کچھ نعرے ہوتے ہیں کچھ خواب ہوتے ہیں لوگوں کو امید دینے کے لیے کہ جناب ہم ڈیم بنائیں گے ہم اسکولوں میں یہ کام کریں گے ہم صحت پر یہ چیزیں کریں گے ہم بلدیات میں یہ چیزیں کریں گے یا ہم جو ذلی حکومتیں ہیں ان کو اتنا امپاور کریں گے بس کچھ یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ بولتے ہیں بھائی کریں گے کیا اگر آپ جیت جائیں گے تو یہ نعرے یہ دعوے یہ باتیں بہت ساری کی جاتی ہیں موجود ہیں ہمارے پاس منشور میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ایڈیوکیشن کو کیسے آگے لے کے چلیں گے خود دینے ساری کے پروگرام کو کس طرح سے چلائیں گے آئی ٹی کی فیلڈ میں ہم نے اپنی یوت کو کیسے آگے بڑھانا ہے اے آئی آج دنیا میں آگئی ہے تو یہ جو آئی ٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں بے شمار چیزیں موجود ہیں مواقع موجود ہیں ان سے فائدہ کس طرح اٹھائے جا سکتا ہے ان کے پروگراموں کو آگے لے کر چلنا ہے یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں عوام کو ایک بات سمجھنی پڑے گی اور یہ بات ہم ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو یہ بات سمجھنی پڑے گی دو چیزیں ہیں ایک تو آپ نے میدان خالی چھوڑ دیا اور میدان خالی چھوڑنے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ غلط لوگ آ کر جو ہے وہ اس ملک پر مسلط ہو گئے یعنی سیونٹی پرسنٹ پاکستان کے عوام وہ ہیں کہ جو انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہے حکومتوں کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کا حصہ نہیں ہے ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ وہ چند لوگ رہ گئے اور انہی کے بیچ یہ ساری چیزیں جو علم پھلتی ہیں تو ان سے ان کے چنگل سے جب تک آپ یہ ساری چیزیں نہیں نکالیں گے خود آگے بڑھیں آگے بڑھ کر اس ملک کی دمامے کار اپنے ہاتھ میں تھامیں اس پاکستان کے وارث آپ ہیں یہ لوگ جو مقصد حکومت میں آتے ہیں تو ملک میں ہوتے ہیں حکومت سے جب باہر ہوتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اگر آپ سمجھیں کہ یہ مسائل حل کریں گے تو ایسا نہیں ہے ہم عوام میں سے ہیں عوام میں سے اسی ملک میں سے اور سب سے بڑی ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو جرداری صاحب کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ اورنگی ٹاؤن کے مسائل کیا ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اورنگی ٹاؤن میں کبھی پیدل چل کر کسی گلی کوچے میں نہیں گئے ہوں گے میرے سارے امیدوار اورنگی ٹاؤن کا امیدوار اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوگا بندیہ ٹاؤن کا امیدوار بندیہ میں رہتا ہوگا اسی طریقے سے جو کراچی کے مختلف علاقے وہاں کے عام شہری جو ان مسائل سے بخوبی واقف ہیں ان مسائل کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے حل پر پہلے بھی کام کر رہے ہیں انفرادی حیثیت میں جماعتی حیثیت میں لیکن جب حکومتی وسائل اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کا چودہ ہزار چھ سو ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے آپ جو ہے بیرونی کردو اور اس کا جو سودے اس میں دے دیتے ہیں باقی جو بجٹہ اس میں سے ستر فیصد یہ کھا پی جاتے ہیں تو یہ سارے سلسلے آپ نے روکنے اور جب آپ یہ سارے سلسلے روکیں گے تو آپ کی باتیں بھی ٹھیک ہوں گی پھر ڈیم بھی بنے گا تعلیم بھی چلے گی دگر ساری چیزیں بھی ہوں گی لیکن لکیج روکنی پڑے گی بے ایمانی بدیانتی کرپشن دو نمبری یہ سب روکنا پڑے گی اور اس کے لیے عوام کو اپنا کردار پہلے آدھا کرنا پڑے گی بہت بہت شکریہ فیصل ندیب صاحب جو ایک امید دینا چاہتے ہیں وہ سب آپ نے بیان کی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی نئی جماعت کے طور پر آپ کی جو گفتگو ہے اس سے لوگ متاثر ہو کے یقینی طور پر آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ بھی جو ہے وہ عوام کی خدمت کر سکیں گے بہت بہت شکریہ آپ رضوان جعفر کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے یہ پروگرم ہمارا پاکستان